بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ صدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پیرے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو یکم زلحج سے لے کر نو زلحج کی مغرب تک یعنی غروبِ آفتاب تک یہ وظیفہ کرنا ہے پیرے دوستو اس کی بہت برکات ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتایا جائے گا آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے دوستو سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے اپنی ذات کا تعریف کروایا ہے مشرقین کا ایک وفد کفار کا ایک وفد آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ بتائیں آپ کے رب کی تعریف کیا ہے تو جبرائیل امین یہ صورت لے کر نازل ہوئے کل ہو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکن لہو کفون احد اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے اللہ کا تعریف جب بندے کو ہو جائے تو اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے یہ وظیفہ سور اخلاص کا اتنا لا جواب اتنی طاقت رکھنے والا اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ صحیح معینوں میں پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے تو کوئی بھی جائز حاجت ہو کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہو اگر آپ کسی رکاوٹ میں فسے ہوئے ہیں تو یقین سے آپ اس وظیفے کو کریں آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اور رزق کشادہ ہوگا رزق آپ کی طرف اس طرح سے آئے گا جس طرح مصلہ دار بارش ورستی ہے اس وظیفے کو ضرور کریں ایسے موقع کو ضائع نہ کریں پیارے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئیں شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان مشکتوں پر صبر کرنے والا بدن اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے پیارے دوستو آپ نے اس وظیفے کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یکم ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ کی مغرب تک سور اخلاص کو سات ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے کہ آپ نے اس کو پڑھتے وقت باوضو رہنا ہے آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں مسلسل پڑھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ باوضو پڑھیں اور سات ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کو انہی نو دنوں میں پورا کرنا ہے اور شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں شام کو جب ختم کریں تو گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں پڑھیں جتنا آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں لیکن یاد رہے کہ نو دنوں کے اندر اس کو سات ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اگر روزانہ ہزار مرتبہ پڑھیں تو یہ ختم کرنا آسان ہے بہتر یہ ہے کہ نو دن کے اندر یہ پورا ہو جائے جب پورا ہو تو آپ نے قبل رکھ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور دعا میں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لئے کیا ہے تیری رضا کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں اگر تو راضی ہو گیا تو میری ہر پریشانی تو اپنی رحمت سے آسان فرما دے گا میری ہر حاجت کو تو پورا کر دے گا آپ نے دعا مانگتے وقت ہر حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کسی ایک کو نہیں رکھنا ساری حاجتوں کو ساری تمناوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے اللہ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا لیکن یاد رہے کہ آپ نے جائز دعا کرنی ہے ناجائز بلکل نہیں کرنی کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ نماز کی آدائیگی میں سستی ہوتی ہے کیا ان حالات میں وظیفہ کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ وظیفہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تب ہی راضی ہوگا جب اس کا صحیح معینوں میں حکم مانا جائے آپ نمازوں کی پابندی کریں اور یہ وظیفہ پورے یقیم سے کریں تو آپ کا ہر کام ہو جائے گا آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی لیکن یاد رہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ جب تک آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں وظیفہ ختم کیا تو نماز بھی ختم کر دی ایسا بالکل نہیں کرنا نمازوں کی پابندی کرنی ہے یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے آپ نمازوں کی پابندی کریں اور اس وظیفے کو پورے یقیم سے کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح آپ کو غنی بناتا ہے اللہ کس طرح سے آپ کو مالا مال کرتا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم بہت محنت سے آپ کے لئے یہ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل روحانی حب کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے